اسلام علیکم اگر سر گمتا ہو اور آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ رہا ہو تو امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھا لیں جو لوگ سرسوں کا ساکھ کھاتے ہیں انہیں خون کی کمی نہیں ہوتی صبح جلدی جلدی جلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی رات کو سونے سے پہلے پستہ کھانے سے دماغ کی گرمی دور ہو جاتی ہے اور یاد داشت بہتر ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے سردی کے مصر میں ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں اگر ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوں تو لیمون کا رس چوس لیا کریں انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ حیزہ ہو سکتا ہے کیلہ اور انڈا ایک ساتھ کھانا صحت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے سردیوں میں چائے بناتے ہوئے تھوڑی سی دارجینی ڈال دی جائے تو اسے چائے خوشبودار بھی ہو جاتی ہے اور گلے کی خراش بھی نہیں ہوتی دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے صبح کے وقت اگر لہسن کا ایک جوا کھا لیا جائے تو اس کے کھانے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے کچھی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جوریاں ختم ہو جاتی ہیں خارش اور الرجی والی جگہ پر پیاس کاٹ کر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس استعمال کیا کریں جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا کریں جب تھوڑی سی بھوک پاکی ہو تو کھانے سے اٹھ جائیں جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا اگر روزانہ ایک کھلے کا استعمال کریں تو وزن بڑھنے لگتا ہے زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کریں پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لینے سے پیٹ کے درد سے آرام آ جاتا ہے زیادہ چائے پینے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اگر لیکوریا کا مسئلہ ہو تو تازہ ٹماٹر کے استعمال سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہائی بلٹ پریشر کا مسئلہ ہو تو قدو کا استعمال زیادہ کریں گرم دودھ میں حلدی ملا کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو تو رات کو سوتے وقت ایک کپ گرم دودھ میں ایک چمچ شہد اور ایک دیسی انڈہ پھینٹ کر گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیں اور سو جائیں اس کے بعد پانی نہیں پینا کمر کا درد اور پٹھوں کا کھچاؤ انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہو جائے گا ایک چھٹکی نمک اور ایک چھٹکی بھٹکری شیمپو میں ملا کر بالوں پر لگانے سے سر کی خوشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو انہیں روزانہ نہارموں ایک کھجور کھلایا کریں اس سے پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا اگر بڑے ہوئے وزن سے پریشان ہے تو روزانہ ایک چکندر اُبال کر کھائیں اس سے نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ بال گرنا بھی بند ہوں گے اور چہرے کی رنگت بھی نکھرے گی شہد میں نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے دانت چمک اٹھیں گے بخار کے مریضوں کو بکری کا دودھ بلانے سے افاقہ ہوتا ہے ایک گلاس دودھ میں ایک سیب ایک کیلہ دو خجوریں دو چمچ شہد اور سات پدام ملا کر شیک بنا لیں یہ دودھ دل دماغ جگر اور اصاب کو طاقت دے گا ہڈیوں کو مضبوط بنائے گا تبانائی بحال کرے گا اور جسم میں خون کی کمی کو بھی پورا کرے گا ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا وٹن ضرور دبا دیں آپ کے تعاون کا شکریہ موسیقی